بیٹا گوڈ مورننگ بیٹا گوڈ مورننگ ٹھیک ہے بیٹا سب بچے چلیے لاسٹ لاسٹ میں ہم نے انٹریز اور باقی سارے ڈسکشن بھی کمپلیٹ کر لیے تھے اور میں نے کہا تھا کہ آپ سارے ہی کوشن پریاس کر کے آئیے گا گھر سے پریاس کر کے آئے ہو کی نہیں آئے ہو سارے کوشن ٹرائے کر کے آئے ہیں فڈا فٹ سے آپ چیک کرا دیجئے چلو بیٹا ایک ایک کر کے کوشن شروع کریں گے چیک کرنا یہاں پر میرے ساتھ ساتھ پہلا کوشن نمبر ون الفا کمپنی اناؤنس بونس ایشو to its shareholders in the ratio of 2 to 3 that is 2 shares for every 3 shares held بیٹا ذرا بتانا ہے number of ایک بات نہ کرو number of equity shares تھے کتنے چھے ہزار تو بونس shares to be issued کتنے رہیں گے چھے ہزار ہر تین کے بدلے دو یعنی کتنے ہو جائیں گے چار ہزار تو اس نے پوچھا تھا number of مت کرو نا بات بھئی مت کرو بات تمہیں ہی کہہ رہا ہوں number of shares after بونس بیٹا کتنا ہو گیا چھے ہزار پلس چار ہزار یعنی دس ہزار شیئر سمپل تھا بیٹا آگے آو کوشن نمبر ٹو پر کوشن نمبر ٹو کیا کہہ رہا ہے کوشن نمبر ٹو بول رہا ہے بیٹا یہاں پر ایکوٹی شیئرز کمپنی ایشوڈ بونس شیئرز تو شیئر ہولڈرز کتنے ون شیئر تو ہولڈرز آف ٹین شیئرز فالنگ آدھر ڈیٹیلز ایکوٹی تھے دس ہزار پریفرنس تھے چھ ہزار جنرلیز آف پانچ ہزار بتانا بیٹا نمبر آف بونس شیئر ٹو بی ایشوڈ کتنے رہیں گے ہر دس کے بدلے ایک تو دس ہزار پلس چھ ہزار ہر دس کے بدلے ایک ہر دس کے بدلے ایک بیٹا صرف ایکوٹی والوں کو بونس ملے گا یعنی کتنے دوگے ایک ہزار شیئر دیں گے بیٹا دس روپے والے بونس میں ہاں بولو انٹری کرو کیا کریں گے ایک ہی دی اچھا نمبر گل لکھے ہیں کیا ٹھیک ہے جی صحیح کہہ رہے ہیں یہ ایک لاکھ ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا دس زار پوشن میں ٹھیک کرو سار وہ ایک لاکھ شیئر لکھا ہوئے ایکوٹی شیئر کپٹل ارے صحیح تو تھا یہ شیئر سو روپے والا ہے بس تو بتاؤ یہاں پر انٹری کیا کریں گے جنرل ریزارف ٹو بونس ٹو ایکوٹی شیئر ہولڈرز فور بونس ڈکلیرڈ بولو بیٹا ہاں اور اگلی انٹری کیا کریں گے بونس ٹو ایکوٹی شیئر ہولڈرز ٹو ایکوٹی شیئر کپٹل کتنا ایک لاکھ بیٹا کلیر ہے بات فور بونس شیئر ایشوڈ دونوں کی نریشن معلوم ہے فور بونس ڈکلیرڈ فور بونس شیئر ایشوڈ نریشنز فورمیٹ کروگے کروگے آگے آئیے تھرڈ کوششن پر تھرڈ کوششن کیا بول رہا ہے فالنگ آئیٹمز اپیر اندہ ٹرال بیلنس آف بھرات لیمیٹیڈ الیسٹیٹ کمپنیوں نکتیس مارچ کیا کہ دیا ہوا ہے چالیزہ شیئر دس روپے والے چار لاکھے سی آر آر دیا ہوا ہے پچپنہزار سیکیورٹی پریمیم کلیر کر دیا کلیکٹڈ این کیش ہے جنرل ریزرف بتا دیا اور پی اینل کا کریڈٹ بیلنس بتا دیا پچازار بڑے سارے ریزرف دیئے ہوئے ہیں ان میں سے کونسا اگر 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 مجھے بونس شیئر ایشو کرنے پڑے تو کونسا یوز نہیں کر پاؤگے پی اینل شرم تو نہ آ رہی ہوگی سارے یوز کر سکتے ہیں بھائی بس آرڈر کی بات ضرور رہے گی ورنہ سارے ریزرف یوز ہو سکتے ہیں سارے لسٹ میں آتے ہیں میرے یہ کمپنی ڈیسائیڈ تو ایشو ایکوٹی شیئرولڈرز بونس شیئر ایڈ 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 ویری ویری ایڈ فرجی لائن ہے ضربتی نہیں ہے اس کا نلائک اگر یہ نہیں لکھا ہوتا تو کیا کرتے تو بھی تو یہی کرتے وہ بول رہا ہے فری ریزرف سب سے کم یوز کرنا جنرل ریزرف پینل سب سے کم یوز کرنا ارے کوئی راکیٹ کچھ کچھ نے بتا دیا کہ مچتر بات یہ تو اگر نہیں بھی ہوتا تو بھی میں سب سے کم ہی سب سے لاسٹ میں ہی فری ریزرف اور جنرل ریزرف یوز کرنے والا تھا کلیر ہے بات کوئی وچھتر بات نہیں ہے آگے آئیے پاس انٹریز آرے بچائی کیا اس میں کوشن میں آؤ نمبر آف بونس شیئرز بتاؤ ایک یعنی دس ہزار ایک کٹی شیئر بونس میں دوگے ایڈ رویٹ آف روپیز ٹین ایچ آؤ بونس ڈیکلیئر کرتے ہیں بونس ڈیکلیئر ہوگا ایک لاکھ کا بتاؤ بیٹا سب سے پہلے کیا یوز کریں گے پورا سی آر آر یوز کرلو پچ پن ہزار اوکے اس کے بعد بیٹا کیا کریں گے سیکیورٹی پریمیم ریزر پورا یوز کرلو کتنا کیا کام ہو جائے گا اس سے اب او نو 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 بیٹا نو کیونکہ بونس ٹو ایک شیئر ہولڈر دلوانا ہے ایک لاکھ کا تو بیٹا ابھی اور لے کے آنا پڑے گا کتنا کمی کمی کتنے کیا ابھی کہا سے لے آئیں بیٹا سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ آئی ہے بیلنس انگ فگر دیکھ رہو بیٹا ملیمم ریڈکشن ان ریزر ہو گیا فری ریزر کا سب سے کم استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگلی انٹری کون بتائے گا بونس ٹو ایک شیئر بونس شیئر ایشوڈ فور بونس ڈیکلیر پہلی انٹری اور دوسری انٹری فور بونس شیئر ایشوڈ پیٹا کیا ہی پڑھا ہوں اس میں بتاؤ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کوشن نمبر فور کچھ نیا ہو تو بتاؤ ہوں بھی پاس انٹری ان دا فالنگ سرکمس پہلا سبسکرائب کیپٹل پانچ لاکھ کنسسٹنگ آف پچاس شیئر ساڑھے سات پر شیئر کال ڈپ کیا مطلب اس کا دس روپے کا شیئر تھا ساڑھے سات ہی مگائے ہیں ابھی تک ٹھیک ہے بونس آف ایک لاکھ پچیس آر ڈیکلیر آؤٹ آف جنرل لیزر to بی فائنل کال کتنے کی بیٹری ہے بتانا بولو پچاس زار شیئر پر ڈھائی روپے کے حساب سے ایک پچیس کی بیٹ رہی تھی اور ایک پچیس بول رہا ہے جنرل لیزر سے یوز کر دو تو انٹری کرنی ہے کیا ہی دکت آگئی بتاؤ ارے ایک کٹی شیئر فائنل کال ہو جائے گی پہلے پہلے کیا کروگے پہلے بونس ڈکلیئر کروگے بھائی تو بونس ٹو ایک کٹی شیئر ہولڈر کتنے کا بونس اناؤنس کروا دیں ایک لاکھ پچیس ہزار کا اس کے بعد کیا کریں اب ایک کٹی شیئر فائنل کال ڈیبیٹ ایک لاکھ پچیس ہزار کی ٹو ایک شیئر کپٹل کاش 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 مجھے یہ پیسے مل جاتے تو بتاؤ اینٹری کیا ہوتی اینٹری ہوتی بینک اکاؤن ڈیبیٹ ٹو ایک شیئر فائنل کال بیٹا یہی اینٹری ہوتی کے نہیں ہوتی لیکن کیا مجھے نقد ملے گا نہیں ملے گا تو یہ غلط ہو گیا بولو بیٹا اس کی جائے کہ کیا کریں گے ہم نے بونس دیکلیر کر تو رکھا ہے پہلے ہی یہ تو بونس تو ایک ایک شیئر ہولڈرز اکاؤنٹ ڈیبیٹ تو ایک ایک شیئر فائنل کال بیٹا سمجھ میں آرہا ہوگا چلو کوششن نمبر فورت کا اے پار تھا بی پار پر آئیے کیا کہ رہا ہے سیکن پار کمپنی آلیمیٹڈ کمپنی آلیمیٹیڈ پیڈ اپ کیپٹل آف پچاس لاک کنسیسٹنگ آف ایک شیئر آف دس ایچ یعنی کتنے شیئر رہے ہوں گے پچاس لاک روپے کی capital ہے دس روپے والے شیئر ہیں پانچ لاک شیئر رہے ہوں گے اچھا جنرل is 9 لاک روپے کا ہے it was decided to resolve it was resolved to capitalize 5 لاک out of reserve by issuing بٹا کیا ہی کر رہے ہیں even exchange ratio بھی نہیں بتا یا بتاؤ ساف ساف بتا دیا پچازہ شیئر بونس میں شکر دو کر لوگے بٹا دو entry to get one شیئر for every 10 شیئر ہر دس کے بدلے ایک کتنی بیٹھ رہے ہیں بیٹھ بولو اس نے کہ پچازہ شیئر بونس میں دے دو ہر دس کے بدلے ایک پچاس ہی بیٹھ رہے ہیں بس جنرل ریزر ڈیبیٹ پانچ لاکھ مجھے تو نا شرم آرہی entry کرتے بھی کیا ہی بتا ہوں آپ کو میں پانچ لاکھ سیم entry بار بار بونس to equity share holder to equity share capital how much پانچ لاکھ لو جی ختم بات 5th question پر آئیے 5th پر آئیں x limited has resolved to utilize 3 lakh out of general reserve balance to declare bonus to share holder in the form of payment of final call of 3 per share on 1 lakh equity shares of 10 each کیا یہ کر پاؤ گے بولو بیٹا ایک لاکھ share پر 3 روپے کی final call due تھی وہ bonus میں دے دو اور وہ bonus declare کہاں سے کروگے کہاں سے کروگے جنرل reserve سے کریں گے آؤ اسی میں change کر دیتا ہوں تھوڑا سا smart کام کر لیتے ہے 5th question 5th question بتانا بیٹا 5th question میں first paragraph کی بات کر رہے یہ 3 لاکھ روپے جنرل reserve بیٹا ٹھیک کر رہا ہوں میں یہ final call due کر دیں ایک لاکھ shares پر 3 روپے کے حساب سے اور پھر یہ final call cancel کر دی گئی first paragraph ختم second پر آئیے along with this اب اس کے ساتھ the company further decided میں نے کہا ابھی من نہیں بھرا ابھی تو میں اور دوں گا آپ کو میں نے پہلے 3 روپے معاف کر دی ہے میں نے دوں گا decided to utilize balance of security premium to issue fully paid up bonus shares in the ratio of 1 for every 5 equity shares held بتاؤ bita number of bonus shares to be issued bita kitne rehenge بولو بیٹا ایک لاکھ shares تھے کے نہیں تھے اچھا ان پر bonus دے سکتے ہیں اب 3 روپے بچے ہوئے تھے ان کے آ تو گئے fully paid ہو تو گئے اب یہ بولو بیٹا اب دے سکتے ہیں اب بتاؤ ان پر کتنا ہے 1 for every 5 20 ڈال share اور دو اور یہ bonus اس بار کہاں سے دل واؤگے out of security premium reserve سر اگر سیکیورٹی premium reserve تھا ہمارے پاس تو اسے یہاں پہ کیوں نہ use کر دو بات ہیں ایک تو security premium سے یہ use کر نہیں سکتے اور دوسرا اگر کر بھی سکتے ہوتے تو کیونکہ کوشن میں کہا ہے تو we need to follow the instructions اس سے بحث نہیں کریں گے ہم پھر بولو بیٹا کراؤ security premium reserve 2 لاکھ بیٹا clear ہے بات یہ بولو بیٹا چلیے question more five بھی ختم آئی آگے ابھی یہیں تک کیا ہوتا ہے complete کریں گے اس کو falling notes pertains to balance sheet of solid limited as on 31 مارچ کیا کیا دیا ہوا ہے authorized capital preference share equity issued 8000 preference 90 000 equity 10 روپے والے 8 paid up دھیان سننا میں کیا بولنے والا ہوں reserve surplus میں general reserve revaluation reserve security premium in cash P&L اور کچھ loan دیا ہوا ہے on 1st April the company has made final call of 2 rupees on 90,000 1,000,000 بھائی ایک لاکھ تو authorized تھی which i can issue over the life of the company میں نے issue کر کتنے رکھے ہیں 90,000 تو bonus کس کو دوگے بس یہی point تھا 90 والوں کو ہی تو دوگے ٹھیک کر لینا آگیا آگیا یہ show entries بالکل same ہی question ہے question number seven eight بھی کریے گا ninth بھی same ہے کوئی خاص دکت پریشانی نہیں ہے tenth میں ضرور discuss کر دوں گا چلیے آج کی class سم آپ کر رہے ہیں کرو اپنے آپ پہ ایک چلی میں چار ہوں اپنے آپ ہی کرو انہ کچھ خاص ہے بھی نہیں اور کرنے کے لیے میں نے کوششنگ کتنے کرا دی آپ کو آج ہم جی پانس تک کرا دی نا ہم وقت کیوں چھوڑنا ہے سب کرو وہ میں بتاؤں گا سب کریے سب کریے تو اس کو کمپلیٹ کریے بیٹا اس کے آگے کوششن ڈسکرس کروں گا نیکس کلاس میں ٹاپک ہمارا فنش ہو جائے گا اب تو بہتیرہ سارا کورس ہے ٹھیک ہے چلے تھانک یو بائی بائی